السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جب حمالات سامنے آتے ہیں تو لوگ جلتے ہیں جلتے ہیں تو تنقید کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں اس سے انسان بہت پریشان ہوتا ہے لیکن زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے اعتراض سے بلکہ اگر اعتراض با مقصد ہے تو اس کا استقبال کرنا چاہیے اور اس کو اپنے لئے آئینہ سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو سوارنا چاہیے اس کی روشنی میں جو کمی ہے آپ پوری کر لیجیے آپ کی شخصیت مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اور اگر اعتراض بے مقصد ہے تو آپ اس کی پرواہی نہ کیجئے وہ تو آپ کے لئے ایک قیمت ہے آپ کی قیمت متعین کی جا رہی ہے کہ آپ بڑے قیمتی ہیں تو عائض کرنی کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں ظالمانہ تنقید اور اعتراض کامیاب شخص کی طاقت کا ذریعہ ہے اور یہ فری میں اس کی پبلی سٹی ہو رہی ہے اس کا ایٹو ٹائز ہو رہا ہے اس کی تشہیر ہو رہی ہے کیونکہ تنقید کریں گے لوگ اس کے بارے میں اور جانے گی اور اس کی ترویج کر رہا ہے وَتَنْوِحُن بِفَضْلِ اس کے فضائل کو عشکرہ کر رہا ہے تنقید کرنے والا وَنَّاجِحُ يَقُومُ بِمَشْرُوعَاتٍ يَعْجِزُ عَنْهَ الْخَيَالِ اور کامیاب شخص ایسے منصوبے بروے کار لاتا ہے کہ خیال بھی ان سے عاجیز رہتا ہے خیال بھی نہیں کر سکتے دوسرے لوگ ان کا وَتَبْحَرُوا عُزَمَاءَ الرِّجَالِ اور اس کے کارنامے اور منصوبے وہ بڑے بڑے لوگوں کو ششدر کر دیتے وَتُثِيرُ الدَّحْشَتَ وَالْغَرَابَتَ وَالتَّعْجُبَ مِنْ عَظَمَتِهَا اور وہ تعجب کو اور استعجاب کو دہشت کو اُبھارتے ہیں لوگوں میں کہ کتنا بڑا کام کر دیا ہے وَالنَّاجِحُ لَا يَعِيشُ عَلَى حَامِشِ الْأَحْدَاثِ کامیاب شخص حادثات کے حاشیے پر نہیں جیتا ہے وَلَا يَكُونُ صِفْرًا بِلَا قِيمَتٍ وَلَا زِيَادَةً فِي حَاشِیَتٍ وہ صفر نہیں ہوتا ہے بغیر قیمت کے بغیر قیمت کے صفر کونسی ہے جو باہی طرف ہو دہی طرف صفر ہوتی ہے تو اس کی قیمت ہوتی ہے دو کے بعد صفر لگائی دہی طرف بیس ہو جائی ہے لیکن باہی طرف لگائی ہے کچھ حیثیت نہیں ہے اور حاشیے میں وہ اضافہ نہیں ہوتا ہے اس کی ایک حیثیت ہوتی تنقید کی پروہ نہیں کیجئے وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَانِ